دوستو ہماری دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے کا اتفاق ہوتا ہے جن کے بارے میں انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چند ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے نمبر دس پر ہے گیری ٹرنر آپ سب نے کبھی نہ کبھی رابر بینڈ کا استعمال ضرور کیا ہوگا لیکن گیری ٹرنر ایک جیتا جاگتا رابر بینڈ ہے پیدائشی طور سے گیری ایک جنیٹک ڈیسورڈر کا شکار ہے جسے اہلرز ڈین لاؤس کہتے ہیں اس جنیٹک ڈیسورڈر کی وجہ سے گیری اپنی سکن کو عام انسانوں کی مقابلے میں حد سے زیادہ کھینچ سکتا ہے ہاں ایسا کرنے سے گیری کو کوخاص تکلیف نہیں ہوتی گیری اپنی پیٹ کی سکن کو 6.3 انچز تک کھینچ سکتا ہے اور اس کی اس ایکسٹر آرڈنری الاسٹریسٹی والی سکن کی وجہ سے گیری کا نام کنیز پوک آف ورلڈ ریکارڈ میں ترج کیا گیا ہے نمبر نو پر ہے ارن رائکوار دوستو اگر آپ لوگوں نے ایکس من مووی سیریز دیکھی ہیں تو آپ میگنیٹو کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے وہ انسان جو میٹل کو اپنی میٹن پاور سے کنٹرول کرتا ہے خیر انڈیا سے تعلق رکھنے والا ارن رائکوار بھی ایک طرح سے میگنیٹو ہی ہے جو میٹلز کو اپنے جسم سے چپکا لیتا ہے ارن کی باڈی میں میٹلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خاص میگنیٹک سگنلز ہیں جو کہ خاص طور پر اس کے سینے پر موجود ہیں جس سے وہ چمچے، کیل اور لوہی کی چھوٹی موٹی چیزیں اپنے سینے پر چپکا لیتا ہے بقول ارن کے کہ اسے اچھا لگتا ہے جب لوگ اس کی خوبی کی تعریف کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ اسے اپنی پارٹیز وغیرہ میں بھی بلاتے رہتے ہیں جہاں وہ اپنی خوبی کو دکھا کر کافی سا اعداد اور کچھ حد تک پیسے بھی کما لیتا ہے نمبر آٹھ پر ہیں ٹوم سٹینفورڈ ٹوم سٹینفورڈ ایک بریٹش سائکلسٹ ہے جس کی میڈیکل کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا باڈی فیٹ نہیں گین کر پاتا آج تک کی تاریخ میں یہ بیماری صرف آٹھ لوگوں کو ہوئی ہے اور اس بیماری کو ایم ڈی پی سنڈروم کہتے ہیں اس بیماری کے وجہ سے ٹوم کے پورے جسم پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی باڈی فیٹ نہیں چڑھ پاتا اور لگ بگ ہر بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے نہیں تو اسے شدید کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے ٹوم ٹائپ بی ڈیابیٹیز کا بھی شکار ہے لیکن ان سب کے باوجود اس کا ایک خواب ہے کہ وہ پیرالیمپک گیمز میں اپنے ملک کی نمائند دکی کرے نمبر چھے پر ہیں پال کیرسن پال کی سکن کا منفرد نیلا رنگ ان کو پوری دنیا کے باقی لوگوں سے مختلف ظاہر کرتا ہے پال کی سکن کے بلویش رنگ کی وجہ سے ان کو پاپا سمرف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پال کی سکن کا اس طرح کا نیلا رنگ شدید قسم کی میڈیکل عدویات کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہوا تھا ان بلا وجہ کی عدویات کے متواتر استعمال کی وجہ سے پال شدید قسم کی ڈیمیٹریز کا مریض بن گیا تھا اور سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر پال کی پوری باڈی کے سکن کلر بلویش شیڈ کا ہو گیا تھا پال کو اس کے خاص سکن کلر کی وجہ سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ شہرت ملی لیکن پال کو دوہزاد تیرہ میں ہارٹ اٹیک ہوا جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی دوستو آپ نے فلموں میں بہت سائی سپر ہیوز دیکھیں ہوں گے جن کے پاس کافی طرح کی الگ الگ سپر پاورز ہوتی ہیں انڈیا سے تعلق رکھنے والا دیپک جانگرا ایک جیتا جاکتا سپر ہیرو ہے دیپک کی سپر پاور کی سٹوری ایک بجلی کے جھٹکے سے شروع ہوئی جب وہ اپنے گھر کے ایک الیکٹرک ہیٹر کو ٹھیک کر رہا تھا اس بجلی کا جھٹکا لگنے سے دیپک کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن اس بات نے اس کو حیران ضرور کر دیا اس کے بعد سے دیپک نے اپنی انوکھی طاقت کو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور دیپک اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی باڈی 11000 والٹس تک کے بجلی کے جھٹکے کو بہ آسانی برداشت کر سکتی ہے یاد رہے کہ 11000 والٹس کی بجلی پانچ گھروں کو چلانے کے لئے کافی ہوتی ہے اور اس کا جھٹکا انسانی جان بھی لے سکتا ہے لیکن دیپک پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا دیپک اپنے علاقے میں بجلی کے چھوٹے موٹے کاموں میں گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا ہے خاص صور پر خراب ہوئی ہوئی الیکٹرونکس مشینری کو ٹھیک کرنے میں نمبر چار پر ہیں ویم ہوف ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں سردی برداشت نہیں ہوتی اور وہ تھر تھر کام نہیں لگ جاتے ہیں لیکن ویم ہوف دنیا کے ان چند انسانوں میں سے ایک ہے جنہیں سردی بلکل بھی اثر نہیں کرتی بھلے وہ جتنی چاہے شدید ہو ویم ہوف کو آئیسمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کے نام پر 26 ورلڈ ریکارڈز ہیں جو کہ ترہ ترہ کے شدید سردی والے محول میں بنا کر حاصل کی گئے ہیں جیسا کہ سب سے دیر تک برف سے بھرے ہوئے ٹپ میں لیٹے رہنے کا ریکارڈ بکول ویم کے کہ وہ اپنی جسم کی حرارت کو اپنی سانس لینے کی بلٹی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی ٹکنیک کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ماؤنٹ ایورس پر کافی دیر صرف ایک انڈر ویئر پہن کر گزارا ہے اور آرکٹک سرکل پر میراثن میں بھی حصہ لیا ہے جنوری 2012 میں ویم نے ایک لائیو ٹی وی پروگرام فیکٹ اور فیک پیرانورمل لائز میں اس چیز کی لائیو ڈیمانسٹریشن بھی دی تھی جہاں انہوں نے نوے منٹ تک برف سے بھرے ہوئے ٹپ میں صرف اپنا سر باہر رکھ کر گزارا تھا اور جب نوے منٹ کے بعد ان کو باہر نکالا گیا تو ان کی باڈی کا ٹیمپریچر بلکل نومل تھا نمبر تین پر ہے ٹرین وین ہے ٹرین وین ہے کو اب تک کا دنیا کا سب سے لمبے بالوں والا شخص مانا جاتا ہے ویتنام سے تعلق رکھنے والے ٹرین کے بال چھے میٹر بیس سنٹی میٹر لمبے تھے ٹرین جب پچیس سال کا تھا تو ایک دن اس نے حسب معمول اپنے بال کٹوائے لیکن بال کٹوانے کے بعد وہ شدید بیمار ہو گیا اور اس دن سے اس نے اٹھان لی کہ اب وہ زندگی بھر اپنے بال نہیں کٹوائے گا کیونکہ بال کٹوانے کی وجہ سے ہی وہ بیمار ہوا ہے اس سوچ کے بعد اس نے اپنے بال لمبے کرنا شروع کر دی اور اپنی زندگی کے بقایہ چون سال تک اس نے بال نہیں کٹوائے شروع شروع میں کچھ عرصے تک سب ٹھیک چھلا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ جب بال عورتوں کے بالوں سے بھی لمبے ہو گئے تو اس کے بعد سے ٹرین نے اپنے بالوں کی کیر کرنا چھوڑ دی ٹرین اپنے بالوں کو دھوتا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کافی غلیص لگتے تھے اور جب بھی کبھی اس نے گئی باہر جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے بالوں کو اپنے سر پر باندھ لیتا تھا 2010 میں ٹرین مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اس کے بالوں کا وزن 10 کلو سے بھی زیادہ تھا اور ان کی کل لمبائی 22 فیٹ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی ایران سے تعلق رکھنے والے اماؤ حاجی کو پوری دنیا کے غلیص ترین انسانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اماؤ حاجی صاحب پچھلے 60 سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہائے اور نہ ہی کسی بھی طرح سے نہانے کی یا جسمانی صفائی رکھنے کی انہوں نے کبھی کوشش کی اتنے لمبے عرصے تک نہ نہانے کی وجہ سے اماؤ حاجی سے نہائیت گندی بدپو آتی ہے اور اس کے پورے جسم کی سکن غلیص گندی اور بے انتہا سخت ہو چکی ہے بقول اماؤ حاجی کے کہ نہانے سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اسی لیے اس نے نہ نہانے کا فیصلہ کیا اور غلیص رہنے کو ترجیح دی لیکن اس کے گھر والوں کو یہ چیز پسند نہ آئے اسی لیے وہ اپنا گھر پار سب چھوڑ کر آبادی سے دور اس علاقے میں بس گیا تاکہ کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنے پر مجبور نہ کر سکے غزہ کے طور پر اماؤ مرے ہوئے جانور کیڑے مکوڑے اور کچھرے کی چیزیں کھاتا تھا اگر کوئی ٹوئس گزرتے ہوئے سگرٹس دے دے تو وہ سگرٹس پی لیتا ہے نہیں تو سگرٹس کی جگہ وہ اپنا ایک پائپ پیتا ہے جس میں وہ مرے ہوئے کیڑے مکوڑے اور جانور کی ہڈیاں ڈالتا ہے نمبر ایک پر ہے نکس ٹوبر دوستو بچپن میں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اس بات پر بحث نہ کی ہو کوئی شرطیں نہ لگائیں کہ اپنی زبان کو اپنی کونی یا ناک پر کون لگاتا ہے ایک ترہ سے دنیا میں نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں جو ایک کر پاتے ہیں اور اگر کوئی کر بھی لے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان کافی لمبی ہے نکس ٹوبر ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کی واقعی زبان بہت لمبی ہے نک کی زبان اب تک کی دنیا میں موجود سارے مردوں میں سب سے لمبی زبان ہے اور اس کی زبان کی وجہ سے نک کا نام گینیز بوک اور ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے نک ایک آرٹسٹ اور کومیڈین ہے اور اس کی زبان کی لمبائی دس اشاریہ سترہ سنٹی میٹر یعنی کہ تقریباً چار انچ لمبی ہے نک اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے آرٹسٹک پینٹنگز بھی بناتا ہے جس میں صرف اور صرف وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے پینٹ کرتا ہے